نیوز کے ساتھ ہم اس وقت کرارچی پریس کلپ کے سامنے موجود ہیں یہاں ہومیوپیتھیک کالیجز کے سٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کرسیر تعداد میں موجود ہیں یہاں کرسیر تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین بھی موجود ہیں اور اپنے جذبات کا ازار کر رہی ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آج آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہیں آپ لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے ہم لوگ کشمیر کے لیے آئیں کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے ہمیں بہت خوش ہوئی جب یہاں پر موڈی کو جلایا گیا بہت زیادہ خوش ہوئی دعا ہے ہم لوگ جس محنت کے لیے آئیں وہ ہماری محنت اللہ تعالیٰ قبول فرما اور کشمیر ازاد ہو جائے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں اس مقصد کے لیے آئیں کہ جیسے یہاں موڈی کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اسی طرح حقیقت میں بھی موڈی کو جلائے جائے ایک اور یہاں موجود ہیں ہم ان کے بھی کمنٹس لیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج یہاں پہ اسی لیے آئی ہوں کہ میں اپنے کشمیر بہنبائیوں کو دکھ بلکل برداشت نہیں کرتی انہی کی وجہ سے آج میں یہاں روڈوں پہ نکلے ہیں میں نہیں ہمارے سارے سٹوڈنٹ اور سارے ڈاکٹرز اور سارے تیچر وغیرہ ہمارے سب روڈوں پہ نکلے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے کشمیر کے لیے مودی کا بنے گا کبرستان کشمیر بنے گا پاکستان جی مودی کا بنے گا کبرستان اور کشمیر بنے گا پاکستان آج کراچی میں گرمی کی شدت انتہا پر ہے بہت زیادہ گرمی ہے لیکن اس کے باوجود کسیر تعداد میں یہاں موجود ہیں جی آپ کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم میرا آنے کا آج مقصد کشمیر قوز ہے اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا پاکستان کے تمام شہری کشمیر سے محبت کرتے ہیں اور کشمیر حاصل کر کے رہیں گے کشمیر مودی ایک فاشٹ ہے ایک ہٹلر ہے اور آر ایس ایس اور مختلف ہندو تنظیم کا رینوما ہے اس لیے وہ ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہندوستان اور انڈیا شروع سے ہی مسلمانوں کا گھڑ رہا ہے اور مسلمان وہاں رہے ہیں اس مسلمان کے دشمن اور اس اسلام دشمن لیڈر کو ہم نہیں چھوڑے گے انشاءاللہ ہم کشمیر میں اس کا قبرستان بنائیں گے اور رہتی دنیا تک وہ یاد رکھے گا کہ کس قوم سے اسے واسطہ پڑا تھا اور کس قوم سے اسے پالا پڑا تھا ہم پاکستانی یہ اہد کی آوائے ہم نے کہ انشاءاللہ ہم سے زندہ درگور کریں گے انشاءاللہ جی ہم اس وقت پریس کلپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کئی کالیجز کے سٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میر کا پرچم دھامے ہوئے یہاں موجود ہیں یہ دیکھیں ننی سی بچی اتنی گرمی کے موسم میں یہاں موجود ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے بیٹا آپ کیا کہتی ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جی یہ ننی مرنی بچی بھی کہہ رہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان ایک اور بچہ بھی ہمارے درمیان یہاں پاکستان کا پرچم دھامے موجود ہے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان انشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے ننے مرنے بچوں کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیر بنے گا پاکستان